اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمود ریعظمت اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پلے گروپ اور نرسری کلاس میں داخل ہونے والے بچوں کو سکول میں کس طریقے سے ویلکم کرنا چاہیے تین چار سال کا بچہ جب سکول میں پہلے دن آتا ہے تو وہ بہت درہ سہما ہوا ہوتا ہے اس لئے چاہیے یہ کہ بچے کو والدین کے ساتھ بلائیں اور ریسپشن پر اس کی ملاقات ٹیچر سے کرائیں اور ٹیچر ایک سمائلنگ فیس کے ساتھ بچے کو ویلکم کریں ٹیچر ویلکم کرتے ہوئے اپنے پاس کچھ کینڈیز اور کھلونے بھی رکھے جو کہ بچے کو پیش کرے تاکہ بچے کی افلیشن ٹیچر کے ساتھ فارم ہو سکے اور اسی افلیشن کے دوران میں ٹیچر بچے کو کلاس روم وزٹ کرانے کے لیے لے جائے اور وہاں پر جا کر پہلے سے موجود طالب علموں کے ساتھ بچے کا تعرف کروائے تعرف کروانے کے بعد بچے کو دلچسپ قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالف کر دینا چاہیے ہے ایکٹیویٹیز میں انوالف ہونے کے بعد وہ کلاس کے محول سے اور بچوں سے مانوس ہو جائے گا اس طریقے سے بچے کا پہلا دن جو ہے وہ اچھا گزر جائے گا چھٹی سے پہلے ٹیچر کو چاہیے کہ وہ دن کی دلچسپ ایکٹیویٹیز بچے کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کرے بچے سے پوچھے کہ آج ہم نے کون کونسی ایکٹیویٹیز کی اور کس ایکٹیویٹی میں آپ کو سب سے زیادہ مزہ آیا اس طریقے سے بچہ جو ہے جب گھر جائے گا تو اس کے ذہن میں اچھی میموریز موجود ہوں گی اور آنے والے دن کے لیے بچے کو دلچسپ ایکٹیویٹیز کے پارے میں بتائے کہ کل ہم یہیے ایکٹیویٹیز کریں گے تاکہ بچہ آنے والے دن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر جائے اس طرح نہ صرف بچے کا پہلا دن بچے کے لیے یادگار ہوگا بلکہ آنے والے دن کے لیے وہ ایکسائٹیڈ اور موٹیویٹیڈ بھی ہوگا اور سکول آنے کے لیے رضا مند ہوگا تو یہ ہے وہ طریقہ جس طریقے سے سکول مینجمنٹ کو بچے کو ویلکم کرنا چاہیے تاکہ اس کی زندگی کا پہلے ایکسپیرینس سیکسیسفل ہو سکے تھینکیو ویری مچ